سات ارب ڈالر کے نئے کرز کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ عالمی مالیاتی دارے نے معاشیاتی ترقی میں تیزی، مہنگائی اور بیرزگاری میں کمی کی پیش گوئی کر دی ہے آئی ایم ایف کے مطابق حالیہ معاشی بہتری کے باوجود پاکستانی معیشت کو کئی اہم چیلنجز درپیش ہیں رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ چیزیں شامل ہیں اور اس پر مزید بتائیں گے شکیل احمد شکیل بتائی گا رپورٹ میں مزید کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایم ایم ایف نے سات ارب ڈالر کا کرزہ منظور کیا تھا پہلی پاکستان کو کسٹ اس کے مل بھی چکی ہے اور اب یہ رپورٹ فالو اپ میں جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ معاشی ترقی میں تیزی آئے گی مہنگائی اور بیرزگاری میں کمی کی پیش گوئی کی گئی ہے رپورٹ کے مطابق اس سال معاشی شرح نمو تین شریع دو فیصد تک جا سکتی ہے پچھلے سال یہ شرح دو شریع چار فیصد ہی مہنگائی کی اس ساتھ شرح تئیس شریع چار فیصد سے کم ہو کر نو شریع پانچ فیصد پہ آ جائے گی اور پاکستان میں بیرزگاری کی شرح اس سال آٹھ فیصد سے کم ہو کر سارے سال فیصد پر آنے کا تخمینہ ہے بجٹ خسارہ جو ہے اس میں کمی آئے گی البتہ کرزون کا جو حجم ہے اس میں اضافہ ہوگا اور ذرہ مبالبہ بھی بہتر ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ ایم ڈی ڈیپٹی ایم ڈی آئی ایم ایپ اور ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ حالی ہے معاشی بہتری کے باوجود پاکستانی معیشت کو پہی چیلنجز درپیش رہیں جس میں ہی کہا گیا ہے کہ محصولات میں ذاتے کے لیے ٹیکس کے دائرے کو بڑھانا ہوگا خاص طور پرسانت کروں ڈیویلپرز اور بڑے زیمداروں سے ٹیکس وصولی کا مطالبہ کیا گیا ہے ذرا سمیت کم ٹیکس دینے والے شعبوں پر منصفانہ بوجھ ڈالنا ضروری ہوگا آئی ایم ایپ نے یہ بھی کہا کہ خصوصی شعبوں کی نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا ذرہ مبادلہ ذکھائی بڑھانا ہوں گے توانے شعبوں میں صلاحات کرنا ہوگی گورننس میں بہتری وائنٹی کرپشنی داروں کو مضبوط کرنا ہوگا جی شکیل احمد شکریہ آپ کا